دنیا کی تاریخی قوم سندھیوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے حکومت نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے سندھیوں کی نمبر شمار کم کرنے کی غرض سے کرائے گئی نئی ڈیجٹر مردم شماری میں بھی سندھیوں کی گنتی زیادہ ہونے کے بعد حکومت نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لاتے ہوئے مکمل کی گئی مردم شماری کے حتمی نتائج میں غیر حقیقی اضافہ کیا جا رہا ہے محتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ شہری جماعتوں کے دباؤ میں آ کر گھر گھر جا کر مرتب کی گئی مردم شماری میں تبدیلی لانے شروع کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق اسلام آباد سے خاص ٹیمیں کراچی اور ہیدر آباد پہنچ گئی ہیں اور انہوں نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ہے اسلام آباد کی ٹیم نے مردم شماری کرنے والے اسٹاف کو دفتروں میں بلا کر ان کی فائنل کی گئی لسٹوں کو تبدیل کیا ہے مرتب کردہ فہرستوں میں چھ سو سے زائد افراد کا اضافہ کیا جا رہا ہے مثال کی طور پر جس وارڈ میں تین سو کی گنتی کی گئی ہے اس میں ساڑھے چھ سو گنتی کا زیادہ اضافہ کیا جا رہا ہے معلوم ہوا ہے کہ اس ٹیم کو یہ سپیشل ٹاسک دیا گیا ہے کہ کراچی اور ہیدر آباد کی گنتی باقی سن سے زیادہ دکھائی جائے یہی وجہ ہے کہ آدم شماری کی تاریخ میں بل خصوص اضافہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں گنتی کرنے والے اسٹاف کی چھٹیاں بھی منسوک کی گئی ہیں اور اس کام کو مکمل کرنے کے لیے 26 اپریل تک ہر حال میں مکمل کرنا ہے واضح رہے کہ حکومت کی اتحادی جماعت متحدہ قومی مومنٹ اور جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ کسی بھی طرح کراچی اور ہیدر آباد میں ان کی یعنی اردو سپیکنگ یا شہری آبادی کو اکسیرتی آبادی کے طور پر تسلیم کیا جائے اور مقامی قوم سندھیوں پر انہیں فوقیت دی جائے تاکہ سندھ کا اقتدار لینے میں کامیاب ہو سکیں اور حائل تمام قانونی پیچیدگیاں ایک ہی ضرب میں ختم ہو جائیں اس سلسلے میں حالیہ متحدہ کے ایک وقت نے وزیراعظم شہباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات بھی کی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان ملاقاتوں میں ایمکیو ایم کی قیادت نے آفیشلی بعض آفتہ مطالبہ اور ان کا طریقہ کار بھی ان کے آگے رکھا جو کہ وزیراعظم اور پیپی قیادت نے نہ صرف قبول کیا پر اس پر عمل کرنے کے لیے ایک ٹیم مقرر کر کے ایمکیو ایم کے ہی پیرول پر دی گئی ہے جس نے کراچی اور ہیدراباد پہنچ کر نمبر شمار میں ٹیمپرنگ کرنا شروع کر دی ہے